بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم تو آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں کیمپ سائٹ کے نام بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جو اکتوبر نومبر اور دسمبر کے مہینے کی قسط ہے اس کا سوار والے دن سے بقیدہ آغاز ہو چکا ہے اور پورے پاکستان میں جو پہلا مرلہ ہے اس میں 131 کیمپ سائٹ کیم کی گئی ہیں انیس ازلا پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پہ پہلے مرلہ میں پیمنٹ سٹارٹ کی گئی ہے میں آپ لوگ کو بقیدہ ان کیمپ سائٹ کے نام بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ وہاں پہ آسانی سے پہنچ سکیں تو نہ صرف آپ لوگ خود اس ویڈیو کو سنیں بلکہ جو آپ لوگ کے جاننے والے ہیں جو آپ لوگ کے رشتہ دار ہیں اور خاص کر کے جو ان ازلا سے بلانگ کرتے ہیں ایسے ہمارے تمام بینیفیشری جن کا تعلق ان ازلا سے ہے ان تک یہ ویڈیو آپ لوگ نے ضرور پہنچانی ہے تاکہ وہ آسانی سے ان کیمپ سائٹ پہ پہنچ سکیں اور جا کے اپنی پیمنٹ لے سکیں اس میں کافی ساری جو کیمپ سائٹ ہیں وہ نئی ہیں اس وجہ سے ان سب کیمپ سائٹ کے نام بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ نے ان ناموں کو توجہ سے سننا ہے کیونکہ یہ جو کیمپ سائٹ کے نام ہیں یہ آپ لوگ کے علاقوں کے نام ہیں آپ لوگ کی جو مختلف جگہ ہیں ان کے نام ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ جتنا توجہ سے اس کو سنیں گے اتنی آپ لوگ کو سمجھ جائے گی اور وہاں پہ آسانی سے آپ لوگ پہنچ سکیں گے میرے دیکھنے والے سننے والے اور چاہنے والے اسلام علیکم میں ہوں سدام شاکر آپ دیکھ رہے ہیں ہاں ٹاک امید کرتا ہوں سارے لوگ ریہ سے ہوں گے خوش ہو خورم اپنی لائف گزار رہے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بینیزری انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کو ٹیملی دیتے رہتا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ سے اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نا یہ اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ملتی رہے اور آپ لوگ کسی فیک نیوز کا شکار نہ ہوں تو آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں کیمپ سائیڈ کے نام بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ لوگ نے توجہ سے سننا ہے اس کے بعد سندھ سٹارٹ ہو جاتا ہے سندھ کا جو ڈسٹک جکپ آباد ہے گورنمنٹ بوئیز دگری کالے جکپ آباد اس کے بعد ہے گورنمنٹ بوئیز پرائمری سکول قادرپور اس کے بعد ہے گورنمنٹ بوئیز ہائی سکول احمد میاں سمرو اس کے بعد جبک آباد کی جو تصیل تھل ہے اس میں ہمارے پاس ہے بینیز رینکم سپورٹ پروگرام کا جہاں پہ آفیس ہے ایک کیمپ سائیڈ وہاں پہ کیم کی گئی ہے اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ٹاؤن ہال ٹاؤن کمیٹی سورب خان سڑکی تھل اس کے بعد ہے گورنمنٹ بوئیز پرائمری سکول سردار گنج بخش خان بھیریو تھل اس کے بعد ہے یوسی آفیس کریم بش خوسو تھل اس کے بعد ہے جی جی ایل سکول بہو خان خوسو اس کے بعد جبک آباد کی جو تصیل گڑی کھیرو ہے اس میں ہمارے پاس جو کیمپ سائٹ ہیں فٹبال گرون گڑی کھیرو اس کے بعد ہے عیدگا گرون دہو جامپور گڑی کھیرو اس کے بعد جو تصیل اس کی میرو خان ہے اس میں جی جی ڈی سی تلوکہ ایجوکیشن آفیس اس کے بعد جو تصیل اس کی کمبر ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ مونو ٹیکنیکل کالج کمبر اس کے بعد ہے گورنمنٹ بوئیز شاہ لطیف ڈگری کالج گورنمنٹ بوئیز پرائمری سکول بھگدیرو عیدگا گرون دادو جامپور گڑی کھیرو اس کے بعد ہمارے پاس کمبر شادہ کورڈ شروع ہو جاتا ہے کمبر شادہ کورڈ کی جو تصیل میرو خان ہے اس میں ہمارے پاس ہے جی جی ڈی سی تلوکہ ایجوکیشن آفیس اس کے بعد جو تصیل اس کی کمبر ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ مونو ٹیکنیکل کالج کمبر اس کے بعد ہے گورنمنٹ بوئیز شاہ عبداللطیف ڈگری کالج گورنمنٹ بوئیز پرائمری سکول بھگدیرو اسے جاول جنیجو ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ بوئیز ہائی سکول عرضی بھٹو تصیل سی جاول جنیجو اس کے بعد ہے گورنمنٹ بوئیز ہائی سکول جی ڈی سی نصیرہ باد اس کے بعد کمبر شادہ کورڈ کی جو تصیل ورہا ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ مونو ٹیکنیکل کالج ورہا اس کے بعد ہے گورنمنٹ رولر ہیلتھ سنٹر ہسپیٹل ویگن اس کے بعد ہے گورنمنٹ میڈل سکول لیبریری گجی خوار اس کے بعد کمبر شادہ کورٹ کی جو تصیل کوبو سعید خان ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کوبو سعید خان اس کے بعد کمبر شادہ کورٹ کی جو تصیل شادہ کورٹ ہے اس میں ہمارے پاس ہے ایریگیشن آفیس موسٹیو محلہ شادہ کورٹ اس کے بعد ہے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شادہ کورٹ اس کے بعد ہمارے پاس دسٹرک ٹنڈو لائیار شروع جاتا ہے اس میں جو ہمارے پاس کیمپ سائٹ ہیں میٹرنٹی ہوم ان فرانٹ آف کورٹ بیلڈنگ اس کے بعد ہے ڈسٹک سپورٹ کمپلیکس اور میں ڈسپنسری آف دہ ویلی سلطان آباد اس کے بعد ٹنڈو لیار کی جو تحصیل جنڈو مری ہے اس میں ہمارے پاس ہے ٹون کمیٹی پیارو لنڈ اس کے بعد ہے یوسی میسان اس کے بعد ہے یوسی آفیس عثمان شاہ حوری اس کے بعد جو تحصیل اس کی چمبر ہے اس میں ہمارے پاس ویٹرنی ہسپیٹل چمبر ہے اس کے بعد یوسی آفیس جرکی اس کے بعد جو تحصیل اس کی ٹنڈو محمد خان ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ بویز مونو ٹیکنیکل کال ہے ٹنڈو محمد خان اس کے بعد ہے گورنمنٹ گلز پریمری سکول اولڈ شیخ محلہ شیخ بکیریو اس کے بعد ہے ٹون کمیٹی بلری شاہ کریم اس کے بعد جو تحصیل اس کی ٹنڈو محمد خان کی بلری شاہ کریم ہے اس میں ہمارے پاس ہے ٹون کمیٹی بلری شاہ کریم اس کے بعد ہے یوسی آفیس جنہ سمرو اس کے بعد ہے گورنمنٹ بویز ہائی سکول سلمان سمرو اس کے بعد جو تحصیل اس کی ٹنڈو غلام حیدر ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ بویز ہائی سکول جمال دین لشاری اس کے بعد ہے گورنمنٹ بویز میڈل سکول احمد خان لگاری اس کے بعد ہے یوسی آفیس نظرپور جسٹک ہیدر آباد سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیدر آباد جسٹک کی جو تحصیل قسم آباد ہے قسم آباد میں جو بسپ کا تصحیل آفیس ہے وہاں پہ ایک کیم سیڈ کیم کی گئی ہے اس کے بعد ہیدرابار رولر ہیدرابار رولر میں جو بسپ کا تصحیل آفیس ہے وہی سے آپ لوگ کو پیمنٹ ملے گی یہ وہ ہے گورنمنٹ بوئیس پریمری سکول کوٹ غلام علی ماری ورہکانی ویسی ہیدراباد ہیدرابار رولر میں گورنمنٹ بوئیس پریمری سکول ٹنڈو فضل میں کیم سیڈ کیم کی گئی ہے اس کے بعد ہے گورنمنٹ بوئیس پریمری سکول میر محمد تالپور ٹرنڈو جام گورنمنٹ بوئیس پریمری سکول ویلیج مہیو ہنجانو ہیدر آباد اس کے بعد ہیدر آباد کی تصیل لطف آباد ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ کمپریہنسیو ہائی سکول یونی نمبر ون ٹین لطف آباد ہیدر آباد اس کے بعد ہے گورنمنٹ پریمری سکول یونی نمبر سیون لطف آباد اس کے بعد ہیدر آباد سٹی میں جو کیم سائٹ کیم کی گئے جو تحصیل اس کی سجاول ہے اس میں جو مارے پاس کیم سائٹ کیم کی گئی ہیں اس میں ہے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سجاول اس کے بعد ہے گورنمنٹ لور سکنری سکول سیدپور اس کے بعد سجاول کی جو تحصیل شاہ بندر ہے اس میں ہے اولڈ عیدگا چچ جان خان اس کے بعد ہے اولڈ گورنمنٹ گلز پریمری سکول چچر جمالی گورنمنٹ گلز پریمری سکول شوہر جمالی اس کے بعد جو تحصیل اس کی بٹارو ہے اس میں ہے گورنمنٹ مونو ٹیکنیکل کالج بٹارو اس کے بعد ہے ایریگی بنگالو دھارو اس کے بعد جو تحصیل سجاول کی جاتی ہے پریمری سکول مغلبین اس کے بعد بلوستان کا جو ڈسٹک جھل مقسی ہے اور جو تحصیل اس کی ہے وہ گندوہ ہے اس میں ہمارے پاس جو کیم سیٹ کیم کی گئی ہے اولڈ نیپ تحصیل دار بنگلو گندوہ اس کے بعد ڈسٹک جھل مقسی کی جو تحصیل جھل مقسی ہے اس میں لوکل گورنمنٹ آفیس جھل مقسی اس کے بعد ڈسٹک نصیر آباد سٹارٹ ہو جاتا ہے نصیر آباد کی تحصیل دیرہ مراد جمالی ہے اس میں ایریگیشن گیسٹ ہوس دیرہ مراد جمالی جو تحصیل اس کی ٹمبو ہے اس میں ہمارے پاس ہے لوکل گورنمنٹ بیلڈنگ منجو سوڑی اس کے بعد نصیر آباد کی جو تحصیل چطر ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ بوائیس ہائی سکول میر حسن خوسا اس کے بعد ڈسٹک جعفر آباد سٹارٹ ہو جاتا ہے جعفر آباد کی جو تحصیل جھل پٹ ہے اس میں ہمارے پاس ترکی کلونی ڈیرہ اللہ یار اس کے بعد جعفر آباد کی تحصیل استہ محمد ہے اس میں فوٹبال گرونڈ ہائی سکول استہ محمد جعفر آباد کی تحصیل گندخہ ہے اس میں اولڈ زرائی ترکیاتی بینک گندخہ اس کے بعد ڈسٹک صوبت پور سٹارٹ ہو جاتا ہے صوبت پور میں جو ہمارے پاس کیمپ سائٹ ہے وہ ہے فوٹبال گرونڈ صوبت پور اس کے بعد جو اس کی تحصیل سنری پموار ہے اس میں ہے جی بی ڈی سی پمار اس کے بعد صحبت پور کی جو تحصیل فرید آباد ہے اس میں ہے جو بیسپ کا ڈینامک ریجری سنٹر ہے جہاں پہ سروے ہوتے ہیں تو وہاں پہ فرید آباد میں آپ لوگ کو پیمنٹ ملے گی اس کے بعد ڈسٹک خاران سٹارٹ ہو جاتا ہے خاران کی جو تحصیل خاران ہے اس میں ہے سوشل ویل فیر آفیس نیر دھلمر اللہ یار ماجد خاران اس کے بعد ہے اولڈ ریسٹ ہاؤس لیڈیز شاپنگ روڈ ڈسٹک خاران ڈسٹک چاگی سٹارٹ ہو جاتا ہے چاگی کی جو تحصیل چاگی ہے اس میں ہے یونین کانسل چاگی اس کے بعد جو تحصیل اس کی دل بدین ہے اس میں ہے فوڈ گدام مسجر روڈ اس کے بعد جو تحصیل اس کی نوکنڈی ہے نوکنڈی میں جو بیسپ کا ریسٹیشن سنٹر ہے وہاں پہ آپ لوگ کو پیمنٹ ملے گی اس کے بعد ہمارے پاس ڈسٹک مالکنڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے کے پی کے کا اس میں ہمارے پاس مالکنڈ کی جو تحصیل درغائی ہے اس میں ہے ریجنل پروویجنل ڈیویلمنٹ سنٹر فیمیل درغائی اس کے بعد دوسری جو اس میں کیمپ سائٹ ہے وہ ہے شادہ کوٹ سٹیڈیم اس کے بعد مالکنڈ کی تحصیل بٹھ کھیلہ ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون تنہ گورنمنٹ شہید آدل شہزاد اس کے بعد ہے گورنمنٹ پریمری سکول پلائی پلائی اڈھا اس کے بعد ہے کمیونٹی حال زفر پارک اس کے بعد ہے یونین کونسل آفیس ٹوٹا خان اس کے بعد جو ڈسٹک مردان ہے اس میں ہمارے پاس جو کیمپ سائٹ ہے اس میں ہے مردان سپورٹ کمپلیکس کنال روڈ مردان اس کے بعد ہے سپورٹ کمپلیکس رستوم اس کے بعد ہے پرہوتی پلے گرونڈ نیئر پرہوتی پولیس سٹیشن اس کے بعد مردان کی جو تحصیل کٹ لانگ ہے اس میں ہے گورنمنٹ گلز ڈگری کالیج کٹ لانگ اس کے بعد مردان کی جو تحصیل تخت بائی ہے اس میں ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج تخت بائی اس کے بعد ہے ایریگیشن بنگلو ہٹیاں تخت بائی یہ ہمارے پاس کیمپ سائٹ تھی جو پورے پاکستان میں اس وقت انیس ازلاع میں بینیزری انکم سپورٹ پروگرام کی جو پیمٹ ہے وہ چل رہی ہے ان کیمپ سائٹ کے میں نے آپ لوگ کو نام بتائے ہیں آپ لوگ وہاں پہ تاکہ آسانی سے جائیں اور جا کے اپنی پیمٹ لیں پیمٹ آپ لوگ نے پوری لینی ہے کسی قسم کی جو کٹوٹی ہے وہ آپ لوگ نے نہیں کرانی اس کے باوجود آپ لوگ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو میری ہیلپ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہے میری بیسٹ ویشز آپ لوگ کے ساتھ ہے اچھا سوچیں اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ اچھا ہوگا خوش رہیں عباد رہیں شاد رہیں اللہ حافظ